بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید کون ہے یہ لڑکی اور ہمارے شاہی لنگر میں کیا کر رہی ہے؟ کسی کی غصے بھری چلاتی ہوئی آواز آئی تھی اور میں جو پردے میں چھپ کر چھپکے چھپکے کھانا کھا رہی تھی اس آواز پر کام کر رہ گئی نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سفید لباس میں ملبوس لمبا چوڑا نوجوان کھڑا مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا میں نے کھانے کی پلیٹ وہیں رکھ دی تھی اور کامتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی جانتی تھی کہ ابھی مجھے یہاں سے دھکے دے کر نکال دیا جائے گا کہ میں بغیر اجازت یہاں کیوں آئی ہوں لیکن اچانک ہی کوئی اس کے سامنے آیا وہ ایک نرم لہجے والی عورت تھی اور وہ نرمی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی ارے شاہ نواز کیا ہوا آخر کوئی شاہی لنگر ہے اس میں سے کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے تو پھر کیا اپنا اور کیا پر آیا چلو بیٹا تم اپنی پلیٹ ختم کرو میں ایک پردے دار لڑکی تھی اور اس مجبوری کے تحت یہاں کھانا کھانے آئی تھی اگر یہ کوئی جان لیتا تو کبھی بھی مجھ پر انگلی نہ اٹھا پاتا لیکن اتنی بیزتی پر میری آنکھوں میں آنسوا گئی تھی اب کھانا کھانا تو دور کی بات میں تو یہاں رک بھی نہیں سکتی تھی اس لیے وہیں پلیٹ رکھ کر اب میں اس حجوم سے باہر نکل آئی تھی لیکن اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے حیران رہ گئی جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی وہ نوجوان تو میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا میں نے دونوں ہاتھ برگے کے پیچھے سے دکھائے تھے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں وہ کھانا وہیں چھوڑ کر آ گئی گبراہت میں مجھ سے یہی کہا گیا تھا لیکن اس نے میرے ہاتھوں میں ایک کھانے کا تھیلا دیا اور کہنے لگا کہ گھر جا کر کھا لینا اور خود پلٹ کر اسی حجوم میں گم ہو گیا میں حیرت سے اس کھانے کو دیکھ رہی تھی ابھی تو یہ مغرور نوجوان مجھ پر غصے سے جلا رہا تھا اور ابھی اتنا مہربان ہوا کہ کھانا ہی دے کر چلا گیا خیر میں نے اسے کسی قیمتی ہیرے کی طرح اپنے پردے میں چھپا لیا تھا آج مجھے دنیا کی بہت بڑی دولت مل گئی تھی میں حریم فاطمہ جو ہمیشہ کبھی ایک وقت کا کھانا کھاتی تو کبھی دو وقت کا ایسے تو پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا میں ایک یتیم لڑکی اپنے چاچا کے گھر میں پرورش پا رہی تھی میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں شرع پردہ کرتی تھی اور یہی پردہ میرا جھن بن گیا تھا چاچی کو مجھ سے سخت نفرت تھی وہ بار بار مجھے تانے دیتی جتنی پردے دار بنتی ہے اتنی ہی بدنامی کا باعث بنے گی لیکن میں نے اپنی ذات کا بھرم ابھی تک قائم رکھا ہوا تھا ماں باپ کے بغیر زندگی کیا ہوتی ہے کوئی یہ مجھ سے پوچھتا میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی لیکن جب میں نے چاچا سے کہا کہ میں حافظ قرآن بننا چاہتی ہوں تو وہ حیران رہ گئے لیکن چاچی کو آگ لگ گئی تھی کیونکہ چاچا نے مجھے مدرسے میں داخلے کی اجازت دی دی تھی اب میں وہاں دو مہینے سے جا رہی تھی لیکن انہوں نے تو مجھ پر پانی بھی بند کر دیا تھا میں بھوک سے اس قدر نڈھال ہو جاتی کہ صبح بغیر ناشتے کی مدرسے نکلتی اور دوپہر میں دو بجے جب واپس آتی تو میرے لیے ایک روٹی تو دور کی بات ہے ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہوتا تھا گرمی سے نڈھال میں سسکتی رہتی لیکن کسی کو میرے حال پر ترس نہیں آتا تھا پھر بھی ہر حال میں میں خدا کا شکر ادا کرتی میرا وجود دن بہ دن ناتوا ہوتا جا رہا تھا میں شرع پردہ کرتی تھی اس لیے کسی کے سامنے بھی نہیں آتی لیکن جب بھی چاچی کا بھائی آتا تو وہ میرے بارے میں ضرور گوشتا تھا پھر چاچی کہتی ارے وہ پردے دار بنتی ہے اس کا تو نام بھی اپنی زبان پر متلایا کرو میں جانتی تھی کہ وہ ایک عوارہ مزاز شخص ہے وہ میرے بارے میں چاچی سے اس قسم کے سوال کرتا ہے یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی تھی پھر وہ چاچی سے کہتا کہ اسے اتنا تنگ در کے رکھو کہ خود ہی یہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے جب یہ گھر چھوڑ کر جائے گی تو میں اسے اپنا لوں گا میں دل میں سوچتی کہ میں اس کی بیٹی جیسی ہوں لیکن یہ میرے متعلق کس قدر خلط رویہ رکھتا ہے مجھے اس سے دیکھ کر افسوس ہوتا تھا لیکن اس دن جب میں کل رات سے بھوکی تھی مدرسے سے واپس آتے ہوئے میں نے دور ایک حجوم دیکھا جہاں پر بہت سی عورتیں جمع تھی میرے رکنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں سے کھانے کی لذیذ خوشب ہوا رہی تھی پھر میں اپنے بڑھتے قدم روک نہ سکی اور اسی لنگر میں چلی آئی جہاں پر مرد عورتیں بچے سک جمع تھے لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ سب میں ایک جیسے کالے رنگ کے لباس پہنڈ رکھے تھے میں نے پھر زیادہ غور نہیں کیا اور بیٹھ کر گوشت والے بریانی کھانے لگی اتنے دن سے کوئی اچھا کھانا نہیں کھایا تھا پردے میں ہونے کے باوجود میں چھپ کر کھانا کھا رہی تھی جب اس مغرور لڑکے نے مجھے بری طرح سلیل کر دیا تھا میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے اور پھر میں کھانا چھوڑ کر اٹھ کر چلی گئی لیکن جب اس نے مجھے کھانا دیا تو وہ کھانا لے کر میں گھر آ گئی تھی لیکن کھانے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی چاچا کی دو بیٹیاں اور دو بیٹے تھے اور وہ بھی بریانی کی خوشبو سن کر میرے پاس آ گئی تھے پھر میں نے انہیں بھی کھانا دیا چاچی کہنے لگی ارے واہ خود تو مزے سے بیٹھ کر بریانی کورما اڑاتی ہے اور ہمیں پوچھتی بھی نہیں آنے دے تیرے چاچا کو دیکھنا ان سے شکایت لگاؤں گی یہ سن کر میں خوف صدا ہو گئی لیکن شام کو چاچا نے مجھے اپنے سامنے بلوایا تھا میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگی چاچا وہ لنگر پڑ رہا تھا تو کسی نے مجھے بھی کھانے کا شوپر دے دیا اس بات پر چاچا نے مجھے واپس کمرے میں بھیج دیا تھا میں شکر ادا کرتی ہوئی عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے لگی پھر اپنے رب کے حضور اپنے اچھے نصیب کی دعائیں کرنے لگی لیکن اب میں جب بھی مدر سے جاتی تو مجھے ایسے لگتا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو اور ایسا ہی واپسی پر محسوس ہوتا جب بھی میں اس راستے سے گزرتی جب میں نے اس دن یہاں پر وہ لنگر دیکھا تھا میں حیران بھی ہوتی کہ اس ویرانے میں وہ شاہی لنگر کس کا تھا کس کا اتنا بڑا دل تھا جو وہ سینکڑوں لوگوں کے حساب سے لوگوں کو مفت کھانا کھلا رہا تھا شدید گرمی کا موسم ہونے کی وجہ سے اکثر پیدل آتے جاتے میرا حلق خوش گو جاتا لیکن راستے میں جو یہ ویران جگہ آتی تھی مجھے یہاں سے گزرتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا لیکن ایک دن میں یہاں سے آ رہی تھی جب بیچ راستے میں مجھے ایک انگوٹھی پڑی دکھائی تھی اس میں نیلے رنگ کا ایک پتھر جڑا تھا میں نے وہ غیر ارادی طور پر اڑھا کر اپنے پاس رکھ لی تھی لیکن رات کو جیسے ہی میں اپنی سٹور نما کمرے میں سوئی اور میں نے بل بند کر دیا تو اچانک ہی اس اموٹھی میں چمکنا شروع کر دیا وہ میں نے اپنی انگلی میں پہن لی تھی میں اس کی چمک دیکھ کر حیران رہ گئی تھی روزانہ صبح صویرے اٹھ کر میں قرآن پاک کی تلاوت کر دی پھر چاچا میرے سر پر ہاتھ بھیر کر کہتی تمہاری وجہ سے میرے گھر میں رونک ہے ورنہ میری نسل تو صبح دس وجہ سے پہلے اٹھتی ہی نہیں ہے وہ اپنی اولاد سے نالا رہتے تھے جبکہ چاچی خود بھی دیر سے اٹھنے کی آتی تھی لیکن میں مدرسے جانے سے پہلے سب کا ناشتہ بنا کے اور گھر کی صفائی کر کے جاتی تھی میرے پاؤں میں پہننے والی چپل بہت ہی خراب ہو رہی تھی کبھی بھی ٹوٹ سکتی تھی میں جب بھی اس چپل پر نظر ڈالتی تو دل میں خواہش آ جاتی کہ چاچا سے کہوں کہ مجھے دوسرے جوتے لے کر دیں لیکن ہمت ہی نہ پڑتی اور یہ خواہش میں اپنے دل میں ہی دبا لیتی لیکن ایک دن مدرسے سے واپس آتے ہوئے شدید گرمی کے موسم میں اچانک ہی میری چپل ٹوٹ گئی اب میں یہ سوچ کر ڈر رہی تھی کہ گرم زمین پر پاؤں رکھوں گی تو پاؤں میں آبلی پڑ جائیں گی ظاہر ہے شدید گرمی کے موسم میں چرند پرند بھی بھوک پیاسے نڈالتے اب میں یوں ہی گرم زمین پر چل رہی تھی جب اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے حیران رہ گئی جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑے اس مغرور نوجوان کو دیکھ کر حیران رہ گئی آج وہ اتنے دن بعد میرے سامنے آیا تھا لیکن اس کی نظریں میرے پاؤں پر تھی میرے پاؤں گرم زمین پر چل رہی تھی تب ہی میں جلدی سے اس گھاس پر کھڑی ہو گئی جو سرہ فاصلے پر تھی اس نے اچانک ہی اپنے جوتے اتار کر مجھے دیئے تھی میں نے دیکھا وہ مقملی جوتے بہت مہنگے لگ رہے تھی میں اس کی انائیت پر حیران رہ گئی اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی یہ آپ پہن لیں ورنہ گھر پہنچنے تک آپ کے پاؤں سخنی ہو جائیں گی یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا تھا اور دور اس بیابان جنگل میں جا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہی تھی لیکن اس دن ان خوبصورت جوتوں کو پہن کر مجھے ایسے لگا جیسے ایسے نرم و نازک چپل میں نے کبھی زندگی میں نہ پہنی ہو اب میں انہیں ہی پہن کر مدرسے چلی آئی تھی لیکن جب دوبارہ اس راستے سے گزٹی تو اچانک بیچ راستے میں مجھے دو خوبصورت جوتے رکھے ہوئے دکھائی دئیے جو بالکل ہی میرے ناپ کی تھے میں حیران تھی کہ جوتے یہاں پر کس نے رکھی ہیں میں اس مغرور سے نوجوان کو بھی تلاش کر رہی تھی تاکہ اس کے جوتے واپس کر سکوں آج میں اپنی وہی ٹوٹی چپل پہن کر آئی تھی کیونکہ میں نے اسے سوئی دھاگے سے چلائی کر لیا تھا میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی اور مکمل نکاب میں تھی صرف میری آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی میں آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی تھی میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو وہ میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا میں جھجکتے ہوئے کہنے لگی آپ کی مہربانی آپ نے مجھے کل اپنے جوتے دیئے یہ آپ واپس لے لے میں نے وہ جوتے اس کے سامنے رکھ دئیے تھے تب ہی اس نے وہ سینڈل اٹھا کر میرے پاؤں کے پاس رکھی اور کہنے لگا میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا یہ خوبصورت جوتے دینے کے لیے یہ صرف آپ کے پاؤں پر ہی اچھے لگیں گی یہ کہہ کر اس نے اپنے مخملی جوتے اٹھائے اور وہاں سے چلا گیا جبکہ میں بودھ کی طرح ساکت کھڑی حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی پھر ان خوبصورت سینڈل کو پہن کر میں گھر گئی تو اچانک چاچی کی نظر مجھ پر پڑی تھی انہوں نے چیل کی طرح وہ سینڈل میرے پاؤں سے اتروا لی کہاں سے آئی تیرے پاس اتنے خوبصورت جوتے ارے دیکھو تو سہی یہ لڑکی تو بڑی آیاشی کرنے لگی ہے لگتا ہے کہ حافظہ بننے کا بہانہ کر کے یہ کسی لڑکے کے ساتھ دوستی کے ڈرامی کر رہی ہے سچ سچ بتا کس نے دیئے ہیں یہ جوتے وہ تو مجھ پر گھناؤنا السام لگا رہی تھی اب میں انہیں کیا جواب دیتی میں سخت پریشان ہو گئی تھی شام کو چاچا آئے تو انہوں نے پھر سے میری شکایت لگا دی میں کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی جب چاچا نے مجھے آواز دیکھت بلایا پھر کہنے لگی دیکھو بیٹا میں نے تمہیں مدرس سے آنے جانے کی اجازت دی ہے لیکن میری عزت پہ حرف مت آنے دینا ویسے بھی یہ دنیا بڑی خراب ہے میں نے چاچا کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور کہنے لگی چاچا میں ایسا کبھی مر کر بھی نہیں سوچوں گی آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ مکمل پردے میں میں آتی جاتی ہوں پھر چاچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی مجھے تم پر بھروسہ ہے جب بھی تو تمہاری چاچی کی باتوں میں نہیں آتا لاکھ وہ مجھے برغلانے کی کوشش کرے اگلے دن میں مدرسے سے واپس آ رہی تھی جب بیس راستے میں وہ پھر سے مجھے کھڑا دکھائی دیا اس کی کالی سیاہ آنکھیں مجھے دیکھتی رہتی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اب یہ کوئی بات کرے گا تو میں اس کی بات کا جواب نہیں دوں گی لیکن اچانک ہی وہ میرے سامنے آ گیا تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے کہہ سکتی ہو میں اس کی بے تکلفی پر حیران رہ گئی تھی پھر غصے سے کہنے لگی مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گی یہ کہہ کر میں پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگی تھی میں نے دیکھا وہ وہاں پر ساکت کھڑا دور تک مجھے دیکھتا رہا لیکن میں اب راستہ تبدیل کرنے کا سوچ رہی تھی میں اب اس راستے سے گزر کر نہیں جاؤں گی جہاں پر وہ کھڑا رہتا ہے لیکن دوسرا راستہ بھی بہت خطرناک تھا کیونکہ وہاں پر گلی کے عباش نوجوان کھڑے رہتی تھے ان سے بچنے کے لیے تو میں وہ جنگل کا راستہ اختیار کرتی تھی اب میں شدید پریشان ہو گئی تھی ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کھائی لیکن اگلی دفعہ میں اسی راستے سے جا رہی تھی جو میرے لیے زیادہ خطرے کا باعث تھا لیکن پھر بھی میں تیز تیز قدم اٹھاتی اس گلی سے گزر رہی تھی جب پیچھے سے مجھے وہ عباش نوجوان فکرے کسنے لگے مجھے بہت شدد سے رونا آ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ میرا مدرسے جانا بند ہو جائے گا پھر اگلے دن میں مدرسے گئی ہی نہیں میں بہت اداس تھی تین چار دن سے گھر کا کام کاجی نپٹاتی رہی چاچی خوش تھی کہ میں نے مدرسہ چھوڑ دیا ان کے بچے تو کوئی کام نہیں کرتے تھے حالانکہ ان کی بیٹیاں بھی جوان ہو رہی تھی لیکن وہ سکون میں پڑھ رہی تھی اور نہ ہی ان میں کسی چیز کا سلیکہ تھا اب پورے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی کیونکہ میں نے مدرسے جانا چھوڑ دیا تھا تو کچھ اپنے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کی وجہ سے ان پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے میں نے اب قرآن پاک حفظ کرنے کا ارادہ تر کر دیا تھا حالانکہ یہ فیصلہ بہت گٹن تھا یہ میری بچپن کی خواہش تھی کہ میں ایک حافظہ بنو اسی وجہ سے میں شریع پردہ کرتی تھی گھر میں کوئی بھی غیر محرم آتا چاہے وہ چاچی کا جاننے والا ہو یا چاچا کا میں کسی کے سامنے نہیں آتی تھی یہ اس دن کی بات ہے جب میں گھر میں کام کر رہی تھی اور چاچی اپنے کسی جاننے والے سے ملنے گئی تھی اپنے سارے بچوں کو لے کر مغرب کا وقت ہونے والا تھا لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی جب اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو ان کا وہ جواری بھائی گھڑا تھا میں نے فوراں ہی دروازہ بند کر دیا اور اندر سے ہی آواز لگائی کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے ان کا وہ بھائی خصے سے کہنے لگا دروازہ کھولو یہ میری بہن کا گھر ہے تمہارا نہیں ایک دم سے ہی اس نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر آ گیا میں شدید دہشت زدہ ہو گئی تھی باگتی ہوئی اپنے کوٹھڑی نمہ کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا لیکن اس کا دروازہ اتنا کمزور تھا کہ ایک جھٹکے سے گل سکتا تھا مجھے ایسے لگا جیسے وہ اپنے شیطانے ارادے لیے اس کمرے کے پاس آ رہا ہے تب ہی میں دل ہی دل میں خدا کو یاد کرتی آیتن کرسی پڑھنے لگی اچانک ہی مجھے اس کے چیخنے کی آواز آئی تھی میں ڈر گئی کہ نہ جانے اس سے کیا ہوا ہے تب ہی میں نے دروازے سے جان کر دیکھا وہ زمین پر بڑا تڑپ رہا تھا میں نے ایک کالے سے سائے کو اس کے پاس کھڑا ہوا دیکھا یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئی تھی وہ اپنا گلہ پکڑے کسی کٹے ہوئے بکرے کی طرح تڑپ رہا تھا پھر تھوڑی ہی دیر بعد خاموشی ہوئی تو وہ بھٹی بھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا دروازے سے باہر بھاگ گیا تھا میں حیران تھی کہ ایسا کیوں ہوا ہے تب ہی میں نے سورہ جن پڑھنا شروع کی کیونکہ مجھے کسی خیر فطری مخلوق کے آسان نظر آ رہی تھی جس طرح کا وہ کالا سایا اچانک سے اڑتا ہوا میری سامنے سے سیڑھیوں پہ جا کر قائب ہو گیا تھا ایسے لگتا کوئی تیزی سے وہاں سے بھاگ کر گیا ہو اور پھر مجھ پر غشی تاری ہو گئی جب پتا چلا کہ کوئی خیر فطری مخلوق اس گھر میں آئی تھی اب میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی لیکن ادھر مغرب کی آسانیں ہونے لگی اور ادھر میں نے وضو کیا نماز پڑھ کر میں اپنے دل میں سکون محسوس کر رہی تھی کچھن میں کچھ بھی نہیں پڑا تھا اس لیے میں نے کھانا بھی نہیں بنایا لیکن چاچی نے آتے ہی چیخنا شروع کر دیا تھا ان کے بچے چھت پر کھیل رہی تھی اچانک ہی چاچی میرے سر پر کھڑی ہو کر غصے سے کہنے لگی اتنی ہٹ حرام ہو کہ کھانا بھی نہیں بنا سکتی تھی میں بھوکی پیاسی اتنی دور سے آئی ہوں انہوں نے پانی سے بھرا ہوا گلاس میرے مو پر پھینگ دیا تھا ہمیشہ ہی وہ ایسے کرتی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے اور باتیں سناتی اچانک ہی ان کے چھوٹے بیٹے کی چیخنے کی آواز آئی وہ چھت پر موجود تھا اور سارے ہی ان کے بچے چھت پر کھیل رہی تھی ایسے میں اس کا چیخنہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی ہے چاچی بھاگتی ہوئی گئی لیکن چاروں کے چاروں بچے بری طرح رو رہی تھی چاچی ایک ایک کو سنبھالنے لگی میں بھی انہیں تسلی دے رہی تھی لیکن اچانک ہی انہوں نے مجھے دھکا دے کر پیچھے گرا دیا میں حیران تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلو کیوں کر رہی ہیں پھر کہنے لگی منحوس تیری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے دیکھو میرے بچے نہ جانے کس چیز سے ڈر گئے میرے رونگتے کھڑے ہو گئے کہیں اس غیر فطری چیز نے ان پر حملہ تو نہیں کر دیا جو چاچی کے بھائی کو تنگ کر رہی تھی شاید وہ بھی میری طرف غلط ارادے سے آنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ان کے چاروں بچوں کو ایک ساتھ بخار ہو گیا تھا پھر ان کی بیٹی کہنے لگی امی ہمیں چھت پر ایک بہت خوفناک چیز دکھائی تھی وہ ہماری طرف آ رہی تھی اس کے کالے سیاہ ہاتھ اور کالا چہرہ تھا شام کو چاچا ایک موڑی کو بلا کر لے آئے انہوں نے چاروں بچوں پر دھم کیا پھر مولوی صاحب کہنے لگی سچ میں ہی مجھے کسی ایسے مخلوق کی خوشبو آ رہی ہے جو سب انسانوں سے پوشیدہ ہوتی ہے کیا آپ کے گھر میں کسی آسیب غیرہ کے اثرات ہیں چاچا کہنے لگی مولوی صاحب آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا اور ہمارا گھر تو بہت پرانا ہے اس سے تو تعمیر کیے ہوئے بھی تیس سال ہو گئے ہیں مولوی صاحب کہنے لگی پرانے گھروں میں بھی اکثر ایسی چیزیں رہنے لگ جاتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ آپ کی چھت پر وہ مخلوق کا بات ہے اس لئے بچوں کو شام کے وقت چھت پر بھیجنے سے گریز کیجئے گا کسی خیر فطری مخلوق نے آپ کے بچوں کو ڈرائیا ہے لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ نیک ہے اگر عبادت وغیرہ کر رہی ہوں گے تو آپ کے بچوں نے انہیں پریشان کیا ہوگا تب ہی آپ کے بچے ڈر گئے اس لئے آئندہ احتیاط کرنا مولوی صاحب تو سمجھا کر چلے گئے تھے لیکن چاچی خذبناک نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی کہنے لگی ارے اس مخلوق نے اس سے تنگ نہیں کیا میرے بچوں کے ہی پیچھے پڑی ہے کہیں تو تعویز گنڈے تو نہیں کرنے لگی اب ہمیں کیا پتا مدرسے قرآن پاک حفظ کرنے چاہتی تھی یا پھر تعویز گنڈے سیکھنے میری آنکھوں میں آنسوا گئے وہ مجھ پر الزام تراشی کر رہی تھی پھر چاچا انہیں کہنے لگے تم ہر بات کا خمیازہ اس کے گندے پر کیوں ڈال دیتی ہو اپنے بچوں کو کیوں نہیں سنبھالتی آخر یہ رات کے نو بجے چھت پر کیوں کھیل رہے تھے اب میں رات کے دس بجے کھانا بنا رہی تھی تھکن سے چور ہو کر عشاء کی نماز پڑھنے لگی تو وہیں جائے نماز پر نیند آ گئی میری آنکھ لگ گئی تھی اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہو ایک جھٹکے سے میں نے آنکھیں کھولی تھی میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا لیکن کمرے میں ایک خوشبو پھیلی ہوئی تھی جیسے کوئی مجھے دیکھنے آیا ہو میں دہشت زدہ سے ہو کر باہر آئی تو سہن میں مکمل سناڑا چھایا ہوا تھا چاچا چاچی ان کے بچے کھانا وغیرہ کھا کر سو چکے تھے اب اپنی کوٹھڑی میں جاتے ہوئے مجھے ٹر لگ رہا تھا کافی دیر تک میں اکیلی بیٹھی رہی تبھی تحجد کا وقت ہوا تو میں نے اٹھ کر وضو کیا میں تحجد کی نماز پڑھے ہی تھی جب مجھے اپنے کمرے میں اپنے پیچھے کھڑا کسی کا سایا نظر آیا میں خوف سے تھر تھر کاب رہی تھی پھر جیسے ہی دعا مانگنے لگی تو خود پر زب نہ رکھ سکی روتے ہوئے کہنے لگی کون ہے یہاں کون مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے مجھے بار بار مولوی صاحب کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ اس گھر میں کوئی آسیب ہے کہیں وہ آسیب میرے پیچھے نہ پڑ جائے یہی سوچ کر میں گھبرا گئی تھی تب ہی میرے کانوں میں آواز آئی میں ہوں فاطمہ مجھے دیکھو جب تم میرے پاس نہیں آئی تو میں تمہارے پیچھے چلا آیا جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے رونگتے کھڑے ہوگے یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی مغرور نوجوان تھا آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں بدھ کی طرح ساکت بیٹھی تھی تم یہاں کیوں آئے ہو کون ہو تم میں دیوار سے جا لگی تھی اگر چاچا نے اسے یہاں دیکھ لیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے چلے جاؤ یہاں سے تمہیں کوئی دیکھ لے گا کیوں مجھے بدنام کرانا چاہتے ہو میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے تھے تب ہی وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا سوائے تمہارے مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی تب ہی میری نظر اس کی آنکھوں پر پڑی کر بہت اچھا لگا تم میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو لیکن تم اس کمرے میں آئے کیسے میں کبھی بھی کہیں بھی آ سکتا ہوں یہ میری طاقت ہے کیونکہ میں ایک جنزاد ہوں میں ڈر کر پیچھے ہٹی تھی تو وہ اپنا ہاتھ اٹھاتے مجھے کہنے لگا گھبراو مت میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانی نہیں آیا بلکہ اپنے اس دل کی خواہش کو پورا کرنے کیونکہ مجھے تم پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی میں تو ایک مغرور جنزاد ہوں اپنے آپ کو سب سے خوبصورت سمجھنے والا لیکن جب میں نے تمہیں اس دن پہلی بار دیکھا تو تم پر عاشق ہو گیا جس شاہی لنگر میں تم کھانا کھانے گئی تھی وہ لنگر جنات کا لگایا ہوا تھا ہم ہر چاند کی چودہ تاریخ کو وہ شاہی لنگر لگاتے ہیں لیکن پہلی بار کوئی انسان ہمارے اس لنگر میں کھانا کھانے آیا تھا تو میں اس پر عاشق ہو گیا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن جب کئی دن تم اس راستے سے نہیں گزری تو میں خود ہی تمہاری تلاش میں یہاں چلا آیا اب میں اسی وجہ سے یہاں موجود ہوں صرف تمہیں دیکھنے کے لیے اب مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا لیکن اس کی مہربان آنکھوں میں میرے لیے چمک تھی پھر میں اس سے کہنے لگی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو وہ کہنے لگا جب میں اس گھر میں آیا اور میں نے دیکھا کہ تم یہاں کتنی پریشان ہو ان انسانوں نے تمہارا جینا حرام کیا ہے تو مجھے بہت حصہ آیا اور میں ہر ایک سے بدلہ لینے لگا انہیں ڈراتا اپنے اصلی روپے آ کر لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو میں ایک شرط پر یہاں سے جاؤں گا اگر تم ہر رات مجھ سے ملنے وہیں آو گی اسی درخت کے نیچے جہاں پر میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا میں تمہارا انتظار کروں گا یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا اب میں پریشان ہو گئی تھی کہ اگر اس سے ملنے نہ گئی تو وہ خود یہاں آ جائے گا اور یہ میرے لئے بہت پریشانی کی بات تھی لیکن وقتی طور پر پریشانی ٹل گئی تھی وہ یہاں سے چلا گیا تھا اور میں اپنے آپ میں اتمنان محسوس کر رہی تھی دو تین دن بعد چچا کے سارے بچے ٹھیک ہو گئے تھی وہ پھر سے کھیلتے پھر رہی تھی اس دن چاچا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے بیٹا تم نے قرآن پاک حفظ کرنا کیوں چھوڑ دیا اس سے مکمل کرو ورنہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے اندر یہ احساس ہو گا کہ میں نے تمہاری خواہش پوری نہیں کی چاچا میرے بارے میں اتنا سوچتے تھے مجھے بہت خوشی ہوئی میں کہنے لگی کہ چاچا راستہ بہت کٹن ہے اور مجھے آنے جانے میں پریشانی ہوتی ہے اب وہ خاموش ہو گئے تھے لیکن اس رات میں قرآن پاک کھول کر بیٹھی اس کے ہر الفاظ پر نظریں دوڑا رہی تھی میں نے دس سپارے تو حفظ کر لیے تھے لیکن ابھی بہت سا قرآن رہتا تھا شاید یہ میری خواہشی رہ جائے گی کہ میں ایک حافظ بنو یہ سوچ کر میں اداس ہو گئی تھی لیکن اس رات میں سو رہی تھی جب مجھے اپنے کانوں میں آواز آئی تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا تم نے مجھ سے ملنے ضرور آنا ہے ورنہ میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تمہارے سامنے اس گھر میں پھر ہر ایک کو میری موجودگی کا احساس ہوگا میں ایک جھٹکے سے اٹھی تھی میں نے اپنے آس پاس دیکھا یہاں کوئی بھی نہیں تھا لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ دور اس طرخت کے نیچے وہ جن ساتھ مجھے اپنی پاس بلا رہا ہے نہیں وہ پھر سے اس گھر میں آ کر آباد نہ ہو جائے اس بات کو سوچ کر میں خوف صدا ہو گئی تھی اب مجھے اس کے پاس جانا ہوگا لیکن یہ سوچ کر میں آدھی رات کو اٹھی تھی تھوڑا سا فاصلہ ہونے کے بعد اسی درخت کے نیچے پہنچ گئی تھی تب ہی وہ میرے سامنے آیا تھا اس کے وجود سے گویا روشنیاں پھوٹ رہی تھی میرے سامنے کھڑا وہ مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا جبکہ میں مکمل ہجاب میں آئی تھی وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا خوش شام دید اچانک مجھے اپنے پیچھے سرگوشی سنائی دی وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا پھر وہ کہنے لگا کہ آج میں نے تمہارے دل کی خواہش جانی ہے تمہیں ایک حافظ قرآن بننا چاہتی ہو اور تمہاری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی میں اداسے سے کہنے لگی کہ تمہاری وجہ سے میں یہاں آ گئی تاکہ تم میرے پیچھے اس گھر میں نہ آ جاؤ ورنہ تم اپنی موجود کی ظاہر کر دوگے اور پورے گھر میں دہشت پھیل جائے گی لیکن میری یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے اپنا قرآن پاک ادھورہ چھوڑ دیا ہے پھر وہ کہنے لگا میں تمہاری خواہش پوری کروں گا کل تمہارے گھر میں کوئی آئے گا اور وہی تمہیں حافظ قرآن بنائے گا یہ کہنے کے ساتھ ہی مجھے اس جنگل میں موجود ایک نہر کنارے لے گیا نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس میں ایک جنزات سے باتیں کرتی رہوں زندگی میں پہلی بار کسی کا ساتھ نصیب ہوا تھا اس سے اپنے دل کی میں باتیں کر رہی تھی اپنے بچپن کی باتیں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد کہ میں نے کس طرح کٹھن زندگی گزاری تھی پھر اس رات وہ مجھے گھر چھوڑ کر گیا تھا گھر میں کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ میں آدھی رات کو کہاں گئی تھی لیکن دوسرے دن وہ ہوا جس نے مجھے حیران کر دیا ایک پاکیزہ صورت والی سفید لباس میں مربوس ایک بڑھی عورت تروازے سے اندر آئی تھی چاچی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی نہ جانے اس کی شخصیت کا کیسا روپ تھا کہ انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا پھر وہ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی یہی وہ لڑکی ہے جسے حافظ قرآن بننے کا شوق ہے دراصل مجھے ایک بہت بڑے مولوی صاحب نے اس گھر میں بیچا ہے میں بھی حافظ قرآن ہوں اور اس لڑکی کو حفظ کرماؤں گی یوں سمجھو خدا کا اس لڑکی پر خاص قرم ہے چاچی گم سم سے کھڑی تھی انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا پہلی بار مجھے وہ خاموش نظر آئی تھی پھر میں اسے لے کر اس کمرے میں چلی گئی جو ہر وقت صاف سترا رہتا تھا کیونکہ وہ صرف مہمانوں کے لئے تھا جبکہ میری کوٹھڑی تو سوائے کار کا بار کی اور کچھ بھی نہیں تھی اب میں نے جلدی سے وضو کیا اور قرآن پاک کھول کر بیٹھ گئی جو بھی حفظ کیا تھا وہ میں نے اس بڑی عورت کو پڑھ کر سنایا وہ بہت متاثر ہوئی اور کہنے لگی تمہاری آواز میں تو بہت ہی کچھش ہے بے شک اللہ نے تمہیں بہت بڑے ذہن سے نوازا ہے میں ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھنے لگی لیکن آپ کو یہاں کس نے بھیجا ہے تو وہ بڑے عجیب سے انداز میں مسکرائی پھر کہنے لگی اسی نے جو تم سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے میں اسی کے کہنے پر آئی ہوں کیونکہ وہ شہنشاہ جننات کا بیٹا ہے اور اس کا حکم ماننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے لیکن آپ اسے کیسے جانتی ہیں اب میں حیران تھی تو وہ کہنے لگی میں بھی اس کے قبیلے کی ایک حافظ قرآن جنزادی ہوں اور وہاں کے جننات بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہوں یہ سن کر تو میرے حواظ جاتے رہے تو کیا میں ایک جنزادی سے لیکن وہ بڑی ہی مہربان لگ رہی تھی پھر جس طرح خاموشی سے آئی ایسے ہی واپس چلی گئی چاچی کھوئے کھوئے سے لہچے میں کہنے لگی کون تھی یہ اس نے تو مجھ پر سہر تاری کر دیا میں اس کے آگے ایک لفظ بھی نہ بول سکی وہ ابھی تک خاموش خاموش سی تھی جبکہ میں مسکراتی شاید یہ جنزادی کی طاقت تھی کہ وہ خاموشی سے کھڑی رہی اور انہیں ایک لفظ بھی نہ کہا گیا حالانکہ وہ کسی کو بخشنے والی نہیں تھی لیکن انہیں دنوں ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی جب چاچا کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا بھلے چاچا جتنا بھی کماتے تھے انہیں کی کمائے سے اس گھر کا گزارہ ہو رہا تھا اور اب وہ بستر سجا لگے تھے چاچا ہاسپیٹل میں تھے اور ان کی ایک ٹانگ بہت بری طرح سے سفنی ہوئی تھی وہ کام سے واپس آ رہی تھے جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا چاچی کے چار بچے اور خود چاچی کا بھی بہت برا حال تھا اور میرا تو غم سے برا حال تھا چاچا جیسے بھی تھے میرا بہت خیال رکھتے تھے انہوں نے کبھی چاچی کی باتوں میں آ کر مجھ پر ظلم و ستم ڈھانے کی کوشش نہیں کی تھی پھر تھوڑے دن بعد چاچا گھر آ گئے لیکن ان کی ایک پوری ٹانگ پر پلستر چڑھا ہوا تھا اور چاچی زور زور سے روتی ہوئی بین کر رہی تھی کہ ہائے ہائے اب اس گھر کا کیا ہوگا کیسے گزارا ہوگا بھلا کون میرے ماسوم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھے گا میں چاچی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ چاچا کے سامنے ایسی بات نہ کریں انہیں تکلیف ہو کی لیکن وہ بھلا کہاں باز آنے والی تھی میں مسلسل چاچا کی دیکھ بات کر رہی تھی کہ وہ جل سے ہیتیاب ہو جائیں لیکن اس گھر کے لیے کچھ کرنا ہوگا اب میں سوچ میں پڑ گئی لیکن جیسے ہی وہ بڑھی جنسادی اس دن مجھے سبت دینے آئی تو میں رو پڑی تھی وہ کہنے لگی اداس کیوں ہوتی ہو ہم ہیں نہ تمہاری مدد کے لیے ہم دیکھ جننات ہیں اگر جس کی مدد کرتے ہیں تو اسے کبھی تکلیفیں ہی پہنچ نہ دیتے وہ سب جانتا ہے تمہارے بارے میں اسی نے مجھے یہاں بھیجا ہے ہمارا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جہاں پر جننات کے بچے بڑھتے ہیں تم وہاں پر جا کر انہیں پڑھانا بدلے میں تمہیں بہت سارے پیسے ملیں گی میں حیرت سے اس بڑھی جنسادی کو دیکھ رہی تھی پھر خوش ہو گئی کیونکہ اس وقت اس پیسوں کی مجھے بہت ضرورت تھی میں کہنے لگی ٹھیک ہے میں وہاں ضرور پڑھانے آؤں گی تو وہ کہنے لگی لیکن ایک بات یاد رکھنا وہ مدرسہ صرف رات کو ہی کلتا ہے تمہیں وہاں رات کو آنا ہوگا اگر یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو تو کل سے تم میرے ساتھ چلنا اب میں سوچ میں پڑھ گئی رات کو گھر سے باہر نکلنا اتنا آسان نہیں تھا لیکن چاجی سے اجازت لینا ضروری تھا اس لئے میں نے اسے ایک دن کا وقت مانگ لیا تھا جب میں نے چاجی سے کہا کہ مجھے ایک نوکری مل گئی ہے بچوں کو قرآن پاک پڑھانی کی تو وہ کہنے لگی کہ کیا پیسے بھی ملیں گی میں نے کہا ہاں چچی پیسے بھی ملیں گی لیکن ایک مسئلہ ہے کہ مجھے رات کو وہاں جانا ہوگا چاجی حیران ہو کر کہنے لگی ایسا کون سا مدرسہ ہے جو رات کو کھلتا ہے اب میں انہیں کیا جواب دیتی لیکن میرے چہرے پر خاموشی اور پریشانی دیکھ کر وہ کہنے لگی ٹھیک ہے ویسے بھی اب اس گھر کا سہارا تمہیں ہی بننا ہے تم میرے بچوں سے بھی بڑی ہو یوں سمجھ لو کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کے کندوں پر ہی ساری ذمہ داریا جاتی ہے اب تمہارے چچا کی حالت تمہارے سامنے ہے میں انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی آپ فکر نہ کریں اللہ مسبب الاسباب ہے وہ ضرور ہمارے لیے نئے نئے سبب پیدا کرے گا روزکار کے لیے اس گھر میں پھر سے خوشہ لی آئی کی میرے کہنے پر ان کی آنکھوں میں آنسوا گئے تھے پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نرمی اور محبت دیکھی تھی اور میں اسی بات پر خوش ہو گئی سوچنے لگی کہ کاش چاہ جی ہمیشہ ایسی رہے میرے ساتھ وہ کبھی بھی مجھ پر گندے گندے الزام نہ لگائیں جیسے پہلے وہ میرے ساتھ کرتی تھی اسی وجہ سے تو میں نے وہ مدرسہ جھوڑا تھا لیکن ادلے دن میں اس بھوڑی جمزادی کے ساتھ جا رہی تھی وہ بھی رات کے وقت میں نے اپنی بڑی سی چادر اور مکمل ہجاب پینڈ رکھا تھا میری صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی اپنے آپ کو مکمل ڈھک کر میں اس راستے سے گزر رہی تھی تو پرانی یادیں میرے ذہن میں آنے لگیں کیسے اس دن میں اس جمزاد کے لنگر میں کھانا کھانے چلی گئی بھوڑ سے بیتاب ہو کر وہی پر اس مغرور جمزاد نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا اور آج میں جنات کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے جا رہی تھی مجھے گبراہت بھی ہو رہی تھی لیکن جیسے ہی میں اس سفید امارک میں داخل ہوئی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی دوسری دنیا میں پہنچ گئی ہوں یہاں کی خوشبو یہاں کا ماحول اور صاف سفید لباس میں ملبوس جنات کے بچے ہر جیز ہی بہت خوبصورت تھی مجھ پر اس ماحول کا سہر تاری ہونے لگا چھوٹی چھوٹی جمزادیاں معصوم بچے میرے سامنے کھڑی تھی وہ سب میرا پھولوں سے استقبال کر رہی تھی مجھے کبراہت سے ہونے لگی لیکن سامنے ہی وہ مغرور جمزاد کھڑا تھا لیکن آج اس کے چہرے پر غرور نہیں بلکہ مسکرات تھی پھر وہ میرے سامنے آ کر کہنے لگا ہم تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک پرتیدار لڑکی ہمارے اس مدرسے میں ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے آئی ہے میں شرمندہ سے ہو گئی میری اتنی اوقات کہاں تھی یہ لوگ تو مجھے ایسے صاحب کر رہی تھی جیسے میں کسی بہت بڑے قبیلے کی ملکہ ہوں پھر میں نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور انہیں پڑھانے لگی پھر جیسے ہی رات صبح کے تین بجے تو وہ جنساد کہنے لگا اب تم گھر جاؤ میری جنساد محافظ تمہیں حفاظت کے ساتھ گھر چھوڑ دیں گی میں نے ان کا شکریہ آدھا کیا لیکن اچانک ہی اس بڑھے جنسادی نے مجھے آواز دیکھ کر روکا اور کہنے لگی یہ تمہارے لیے اس جہنشاہ جنات نے دیئے ہیں اس نے بڑے بڑے تھیلے میرے ہاتھ میں تھمائی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا ہے لیکن میں نے شکریہ کہہ کر وہ دھان لیے اور پھر فوراں ہی گھر کی طرف چلی آئی شکر تھا کہ کسی محلے پڑوس کے آدمی نے مجھے نہیں دیکھا تھا ورنہ وہ میرے بارے میں سو سو باتیں کرتے اپنے گھر آئے تو حیران اور پریشان رہ گئی گھر میں سب چاک رہے تھے اور چاچہ بھی چاچی پریشانے سے سر پکڑے بیٹھی تھی جبکہ ان کے بچے جن کے چہرے پر ساف بھوک چمک رہی تھی میں بیتاب ہو گئی چاچی کہنے لگی گھر میں ایک روپیہ بھی نہیں اور آٹا بھی کب سے ختم ہے اپنے خاموش بیٹھی تھی لیکن چاچی نے میرے ہاتھوں میں تھیلے دیکھے تو کہنے لگی یہ کیا ہے میں گھبرارٹ میں کہنے لگی پتہ نہیں یہ مدرسے والوں نے دیئے ہیں وہ تو نہیں جانتی تھی کہ میں جنات کے مدرسے میں بچوں کو پڑھانے جاتی ہوں پھر انہوں نے تھیلے کھول کر دیکھے تو خوشی سے چلاتے ہوئے کہنے لگی ارے اس میں تو پھل ہیں اور دھیر سارا کھانا بھی تو کیا مدرسے والوں نے پہلے ہی دن تمہاری اتنی مدد کی لگتا ہے کہ وہ بہت نیک ہیں مجھے بھی بہت خوشی ہوئی تھی کیونکہ گھر میں سب ہی بھوکے تھے اور ان جنات نے جب مدد کی تو سب کے چہروں پر خوشی کی چمک تھی کہ پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوگا اور سب کھانا کھا رہے تھے میں نے چاچا کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور انہیں فروٹ بھی دیئے چاچا مجھے کہہ رہے تھے کہ آج تم نے مجھے شرمندہ کر دیا بیٹی اگر میرا کوئی سکا بیٹا یا بیٹی ہوتی تو وہ بھی شاید ایسا نہ کر دی میں انہیں کہنے لگی کیوں شرمندہ کرتے ہیں آپ نے بھی دو مجھے یدین کو پال پوس کر جوان کیا مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا پھر کھانا کھا کر میں نے سب کچھ سمیٹ کر رکھ دیا چاچی کہنے لگی لگتا ہے تمہاری اس لیے مدد کی ہے کیونکہ تم رات کو ان بچوں کو پڑھانے جاتی ہو تو میں گھبرا کر کہنے لگی جی جی چاچی ایسی ہی بات ہے وہ لوگ سب کا بہت خیال رکھتے ہیں اب میں دوسرے دن مدرسہ پڑھانے گئی تو میں اس جن ساتھ سے کہنے لگی آپ کی مہربانی آپ نے میری اتنی مدد کی ورنہ اس دن ہم بھونکے ہی سوتے تو وہ کہنے لگا کہ اگر یوں ہی ہمارے درمیان رہو گی تو تمہاری زندگی ایک دن بدل جائے گی تم خود اپنے آپ کو نہیں بہچان سکو گی اس کے بعد سن کر میں حیران رہ گئی تھی اب ہر روز وہ کچھ نہ کچھ دے کر میری مدد کرتے اور گھر میں خوب سکون کی فضا تھی نہ کھانے پینے کی کمی تھی اور نہ ہی پیسوں کی چاچا کا علاج بھی خوب اچھے سے چل رہا تھا ساتھ ہی میں بھی تھوڑا تھوڑا قرآن پاک حفظ کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ میری بھی یہ خواہش پوری ہوتی رہے پھر اس دن وہ جنات کہنے لگا کل چاند کی چودہ تاریخ ہے اور کل سے پھر وہی شاہی لنگر چلے گا اگر تم چاہو تو اپنے گھر وانوں کو بھی لا سکتی ہو کیونکہ وہاں پر ایک شاہی طبیب آئے گا جو جن ساتھ ہے لیکن اگر تم اپنے چاچا کو اس کے پاس لے کر آو گی تو وہ ایک ایسی جڑی بوٹی والی دوائی دے گا جسے وہ بہت جڑی ٹھیک ہو جائے گا اور تمہیں پھر آنے جانے کی پریشانی بھی نہیں ہوگی یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی دوسرے دن گھر آ کر میں چاچی اور چاچا سے کہنے لگی کہ کل مدرسے میں بہت بڑا لنگر ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی وہاں پر کھانا کھانے کے لیے جائیں یہ سن کر سارے بچے بہت خوش ہوئے اور چاچے کہنے لگی جو تم کھانا لے کر آتی ہو وہ بہت لذیذ ہوتا ہے ہمیں تو اس کھانے کی عادت پڑ گئی ہے اب میں کھبرا گئی انہیں کیسے بتاتی کہ وہ کھانا جننات کا ہوتا ہے نہ کہ انسانوں کا تب ہی تو اس کی لذت کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے پھر دوسرے دن سب میرے ساتھ اسی شاہی لنگر میں جا رہے تھے جہاں جا کر میری قسمت بدلی تھی اور آج گھر کے حالات بہت مختلف تھے اسی مغرور جنسات کی وجہ سے جس نے پہلی بار مجھے اس لنگر سے نکل جانے کا کہا تھا لیکن اس دن کے بعد سے اس نے اپنے رویے پہ مجھ سے معافی مانی تھی آج بھی وہ میرے سامنے کھڑا مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا چاچی یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ مدرسے کا لنگر ہے وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب جنات ہیں اور وہ سب بڑے شوق سے کھانا کھا رہے تھی تب ہی چاچی کہنے لگی تھوڑا سا کھانا گھر بھی لے کر چلیں گی ان کی بات پر میں مسکراتی تھی پھر جنسات نے مجھے دھیر سارا کھانا بھی دیا اور آج کا دن بہت ہی خوبصورت تھا لیکن سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ چاچا کی دوا مل گئی تھی جن سے وہ بہت جل ٹھیک ہو سکتے تھے پھر اس دن میرا مدرسے میں آخری دن تھا کیونکہ چاچا صحت یاب ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ اب میں رات کو اس مدرسے میں پڑھانے نہیں جاؤں گی کیونکہ ماحول بھی ٹھیک نہیں اور کل کو تمہاری شادی بھی کرنی ہے میں نہیں چاہتا کہ کسی کو اس بات کا علم ہو یوں میں ان کی بات مان کر آج ان جنات کو بتانے آئی تھی کہ آج کے بعد میں یہاں نہیں آؤں گی ورنہ مجھے تو اس امارت سے محبت ہو گئی تھی کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت تھی پھر ہمیشہ کے لئے میں اسے چھوڑ کر آ گئی اب میں گھر میں ہی رہتی اور اس جن ساتھ نے میری اتنی مدد کی تھی کہ چاچا نے اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا اور اب ان کی ایک چانگوی مسئلہ تھا اس لئے وہ محنت مزدوری نہیں کر سکتے تھی یہ تھا کہ بیٹھ کر وہ کما رہی تھی لیکن اس دن چاچا نے کہا کہ میں تمہاری شادی کر رہا ہوں ایک بہت اچھا رشتہ نظر میں ہے لڑکا بہت مہنتی اور ایماندار ہے اور اس کی تربیت بھی بہت اچھی کی گئی ہے یتین ہے لیکن اپنا گھر ہے اور اپنی دکان بھی تو بھی کوئی اعتراض تو نہیں میرا دل دھک دھک کرنے لگا میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ جن ساتھ مجھ پر آشک ہے کیا وہ میری شادی ہونی دے گا اس بات پر مجھے دبرہت تھی چاچا نے میری خاموشی کو میری رضا مندی سمجھا اور رشتے کے لیے ہاں کر دی اب ہر راہ جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی تو ایسے لگتا جیسے میری پیچھے کوئی کھڑا ہے شاید وہ جن ساتھ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن جیسے ہی میں پلٹ کر دیکھتی تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اب میں حیران تھی کہ آخر وہ سامنے آ کر بات کیوں نہیں کر رہا پھر ایک دن وہ میرے سامنے آیا اداس نظروں سے مجھے دیکھتے بھی کہنے لگا میں جانتا ہوں تمہاری شادی ہو رہی ہے میں نے تم سے بہت محبت کی ہے پہلی نظر میں عشق کرنا کیا ہوتا ہے یہ میں جانتا ہوں لیکن شاید ہمارا ساتھ یہی دکھتا میں آج کے بعد تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گا تمہاری زندگی میں کوئی شامل ہونے والا ہے یہ بات میرے لیے بہت دکھی ہے شاید میں یہ صدمہ برداشت بھی نہ کر سکوں اس لیے میں چاہوں تو اس شخص سے تمہاری شادی نہ ہونے دوں لیکن یہی دنیا کا دستور ہے ایک نہ ایک دن تمہاری شادی ہو جانی ہے میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تم جہاں رہو خوش رہو نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ بے اختیار میری آنکھوں میں بھی آنسوا آگئے تھے میں اس سے کہنی لگی تم ایک نیک جنزات ہو تم نے جس طرح میری مدد کی بلا شبہ شاید کوئی انسان بھی ہوتا تو وہ کبھی میرا ساتھ نہ دیتا ان مشکل حالات سے نکلنے میں اس دن کے بعد سے وہ کبھی میرے سامنے نہیں آیا تھا پھر چاچا نے میرا رشتہ دے کر دیا اور گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی لیکن اس دن جب میں سو کر اٹھی تو میرے سرہانے رکھی سونے چاندی کے زیورات نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا وہ بہت ہی قیمتی تھی ان کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی میں حیران پریشان تھی ان زیورات کو دیکھ رہی تھی لیکن تب ہی میری نظر ان کے پاس رکھی ایک سفید کاغذ پر پڑی جس پر لکھا تھا اس بردے دار لڑکی کے لیے جنات کا توفہ جو کبھی جنات کی دنیا میں آئی تھی ہمارے دل میں خاص رگا بنانے والی اس مہربان لڑکی کے لیے ہماری نیک دعائیں یہ تحریر پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے تھے ضرور یہ اس مہربان جنسات میں پچھوائے تھے میں جانتی تھی کہ یہ میری شادی کا توفہ ہے پھر چاچا چاچی نے دھوم دھام سے میری شادی کر دی اور آج میں رخصت ہو کر اپنی سسرانہ گئی گو کہ میرا شوہر بہت اچھا تھا میرا بہت خیال رکھتا لیکن کبھی کبھار مجھے اسی جنساتے کی یاد آ جاتی دل چاہتا کہ کبھی تو وہ میرے سامنے آئے میں اسے دیکھ لوں اس کا دیدار کروں یوں ہی اس ویرانے میں جانے کا دل کرتا ساری دنیا کو چھوڑ کر اپنے آپ میں گھوم ہو کر میں وہاں جا کر بیٹھ جاؤ لیکن پھر میں سوچتی کہ وہ ایک جنسات تھا عشقی یہ کہانی ادھوری ہی رہنی تھی کبھی نہ پوری ہونے کے لیے آج چاچا کے گھر میں خوش آلی ہے وہ دونوں مجھ سے ملنے آتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے چاہ جی اپنے کیے کے لیے کئی دفعہ مجھ سے معافی مانگ چکی ہے لیکن میں انہیں کہتی ہوں کہ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں یہ بھی سچ ہے کہ نہ ہی میں اس شاہی لنگر میں اس دن کھانا کھانے جاتی اور نہ ہی کبھی میری زندگی میں وہ جنسات آتا جس کی یاد آج بھی میرے دل میں موجود ہے اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو دہشتناک دل کو جگر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ